کہانی کی شروعات فیمیل لیڈ وے سے ہوتی ہے جو ایک سپنا دیکھتے ہوئے ڈرکر اٹھ جاتی ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وے کے موم ڈاد کی بچپن میں ہی ٹیت ہو گئی تھی جس کے بعد وے کو اس کے ڈاد کے دوست نے اڈاپٹ کیا تھا وے ایک پارٹی میں جانے کے لئے لفٹ میں جاتی ہے جہاں اس کی ٹک کے کہانی کے میل لیڈ یو سے ہوتی ہے جو وے ایک ڈاکٹر تھا ٹکرانے کے کارن وے غلطی سے یو کے کالر پر کس کر دیتی ہے وے اور یو دونوں کو ایک ہی پارٹی میں جانا تھا جو یو کے ڈاکٹر نے رکھی تھی جو وے کے اڈاپٹڈ ڈاٹ تھے پارٹی میں یو کے ڈاکٹر کے نامسمنٹ کرتے ہیں کہ میری کمپنی کی نیکس پریزیڈنٹ میری اڈاپٹڈ بیٹی وے ہوگی کچھ تھی بعد یو وے کے پاس جا کر اسے پوچھتا ہے تم ہماری فیملی میں واپس کیوں آئیں وے کہتے ہیں کہ میں تم جسے ہانسمنٹ کی کے لئے واپس آئیں ہوں لیکن یہ سن کر یو خوش ہونے کے بجائے اور غصے میں آ جاتا ہے یو کے ڈاکٹ گھر آ کر اسے کہتے ہیں کہ تم زیادہ وقت گھر سے باہر کیوں گزارتے ہو جس پر یو کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بیٹی ہے تو آپ کو میری کیا ضرورت اور غصے سے گھر سے چلا جاتا ہے یو کے جانے کے بعد یو کی موم وے کو اس کے گھر چھوڑ کر جانے کے بارے میں بتاتی ہیں تو وہ اسے منانے کے لئے اس کے پیچھے جاتی ہے یو گھر جانے سے منع کر دیتا ہے اور وہی کو اپنے ساتھ گیم کھیلنے کے لئے کہتا ہے وہی اسے کہتا ہے کہ اگر میں یہ گیم جیت گئی تو تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا جس پر یو مان جاتا ہے وہی یہ گیم جیت کر یو کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے لیکن راستے میں انہیں ایک ٹیڈی بیر ماسک والا روکتا ہے وہ ٹیڈی بیر اپنا ماسک کو اتارتا ہے تو وہ ایک کو پتا جلتا ہے کہ یہ اس کا بیسٹ فرن کیوں ہے جس سے دیکھ کے وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے میں اتنی مکن ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ آئے یو کو پھولی جاتی ہے یو سے گھر جلنے کا کہتا ہے تو وہ اسے گھر بیچ کر کیوں کے پاس ہی رک جاتی ہے رات کو وہ ایک گھر آتی ہے تو یو سے کہتا ہے کہ تمہارے ایک بہت دیرے سے میری ڈاٹ کی کمپنی پر نظر تھی وہ اسے کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہاری رکشہ کروں گی تو یو کو بچپن کا ایک فلاش پائکات ہے جس میں کلرکی نے بھی اسے یہی بات کہی تھی ہوئی کے موز سے یہ بات سنکا یو سے پوچھتا ہے کہ تم بچپن میں انجل اناتا شرم ہی تھی وہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی وہی ڈاٹ کے پاس جاتی ہے جسے یو کی مام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یو کی مام کا اس کے بچپن میں کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اسے یو چڑ چڑا رہتا ہے وہی پوچھتا ہے کیا یو کی مام کی کار کا ایکسیڈنٹ میرے مام ڈاٹ کی کار کے ساتھ ہوا تھا جس پر وہ نہیں کہتے ہیں اگلے سین میں وہی ایک جگہ جاتی ہے جہاں وہ یو کی فیملی کے کار ایکسیڈنٹ میں بچ جانے والے ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی تھی یو بھی اس کا پیچھے کرتے ہوئے وہاں پان جاتا ہے وہی اس جگہ جا کر ڈرائیور کا آواز ہندہینے لگتی ہے تو ایک چھوٹی بچی باہر آتی ہے جو وہی کو مام کہہ کر بلاتی ہے تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے جسے وہی ڈرائیور کے باہر میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ڈرائیور تو پچھلے منت مار گیا تھا چھوٹی بچی وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن انچانک اس کی طبیت خراب ہو جاتی ہے جہاں دیکھ کہ یو اوے اسے ہسپٹل لے جاتے ہیں بچی کو روم میں چھوڑ گئی باہر آتا ہے تو اس کی نظر وی کے پاؤں پر پڑتی ہے جہاں چھوٹ لگی ہوئی تھی اور خون نکل رہا تھا یہ دیکھ کر یو اسے اٹھا کر اپنے جونیا کے روم میں لے جاتا ہے جہاں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد یو وے سے کہتا ہے کہ جب تک وہ بچی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتی اگلی صبح یو ہسپٹل جاتا ہے تو وی سو رہی تھی اسے یو کے گالے کا لوکٹ نظر آتا ہے جو وہ نکالنے لگتا ہے لیکن اسی وقت وے کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ وے کو کھینچ کر اپنی قریب کرتی ہے اور اسے کہہ دے کہ تم جو کرنا چاہتے اس کے لئے نہ تو یہ ٹھیک جگہ ہے اور نہ ہی ٹھیک سمیں ہے پھر وہ راکٹ کے پاس جاتے ہیں جو اس بچی کی ریپورٹ دکھاتا ہے بتاتا ہے کہ اس بچی کو دل کی بیماری ہے اس نے اس کا ہارڈ ٹرانسپلانٹ ہوگا وہ پوچھتا ہے اس بچی کی سرجری کے پیسے کون دے گا کیونکہ اس کے معاملات نہیں تھے اس انکر یو کہتا ہے کہ بی بی کیو کے سارے پر اس میں دوں گا یو کے جانے کے بعد کیو وے کو بتاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کار کی بریک فیل ہونے کے کارن ہوا تھا گھر آکر وہ ایک روم میں سے بک ٹھون رہی تھی جب پیچھے سے یو آ کر اس سے حق کر لیتا ہے یو وے کے ہاتھ سے بک کھینچتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد یو کو ایک کار ایکسیڈنٹ کا سرٹیفیکیٹ نظر آتا ہے جو اس بک میں سے گر گیا تھا ادھر وہ اپنے روم میں آکر ایک میکینک زاؤ کے بار میں سوچنے لگتی ہے جو اب ایک بزنسمن بن گیا تھا وہ کو یو کی ریٹ کی بات یاد آتی کہ جنہوں نے اسے بتایا تھا میں نے زاؤ کو اپنی کمپنی میں کام کرنے کا موقع دیا تھا وہی سوچتے کہ یو کے ریٹ کی کمپنی کا میرے مام ڈاد کے ایکسیڈن سے ضرور کوئی کنیکشن ہے اگلے دن ہوئی ہی ٹوان کو دیکھنے ہسپیڈل جاتی ہے جہاں وہ کیوہ ٹوان کے ساتھ پیتھی تھی جب وہاں یو بھی آ جاتا ہے یو کو دیکھ کر تراند اس کی گود میں جڑ جاتی ہے اور کیو سے کہتے کہ یہ میری ڈاد ہیں اور یہ دونوں کپل ہیں جس پر وہیں بلہش کرنے لگتی ہے رات کو بھی زاؤ کے بار میں انفرمیشن لینے کے لئے ایک بار میں جاتی ہے بار میں وہی کو زاؤ نظر آتا ہے جسے وہے اسے کہتے کہ میں تم سے بزنس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر زاؤ کا ہاتھ پکرتے ہو اسے پوچھتا کہ تم ایک رات کا کتنا لوگی جس پہ وہی غصے میں اسے اپنا ہاتھ چروہاتی ہے تب ہی فہاں یو آ جاتا ہے جو زاؤ سے وہی کا ہاتھ چروہ کر اسے گھر لے جاتا ہے گھر آ کر وہی اسے خود کو زاؤ سے بچانے کے لئے تھانکس کہتی ہے تو یو اسے پوچھتا ہے کہ تم زاؤ کے بارے میں انویسٹیکیشن کیوں کر رہی ہو لیکن وہی اسے کوئی جواب نہیں دیتی انگلی دن وہی کو ایک لڑکی ملتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تمہارے مام ڈیاد نے کار ایکسرنٹ سے پہلے اپنے سارے سٹوکز یو کے رات کی کمپنی کو ٹرانسفر کر دیئے تھے وہی اسے ان کا کافی پریشان آ جاتی ہے ایدھر ہاؤسپٹل میں ایک لڑکی یو کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اپنے میسجز کا رپلائی کیوں نہیں کر رہے جس پر یو اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا وہ لڑکی یو سے کہتے ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں تب ہی وی بھی وہاں آ جاتی ہے جس لڑکی کو وہ اسے دور کرتی ہے وہ لڑکی کو سیسے وی کے کپڑے پاڑ دیتی ہے جس پر یو وی کو اپنے کوٹ سے کور کرتا ہے اور اسے نئے کپڑے پہننے کے لئے دیتا ہے یو وی سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری مدد کیوں کی تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں اسے میں ہمیشہ تمہاری رکشہ کروں گی رات کو وہی گھر جا رہی تھی جب پچانک کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے یو اس حملہ کرنے والے سے وہی کو بچاتا ہے جس کارنیو کو چھوٹ لگ جاتی ہے کھڑا کر وہی اس کے زکموں پر دوائی لگاتی ہے تو یو سے کہتی ہے کہ جب سے تو میرے آس پاس رہنے لگی ہو مجھے کہیں نہ کہیں چھوٹ لگ جاتی ہے وہی اس کی بات اگنور کر کے چلی جاتی ہے وہی کو کسی کی کول آتی ہے جو اسے اس کے پرانے گھر آنے کا کہہ رہا تھا وہی جاتی ہے تو اسے وہ لڑکہ ملتا ہے جو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر یہ میرا گھر ہے اور میں اسے بیشنا چاہتا تھا یہ سن کے وہی اسے کہتی ہے کہ میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں لیکن قیمت سن کے وہی کے ہوش ارچاتے ہیں کیونکہ وہ لڑکہ بیسے 3 ملین مانگ رہا تھا وہی پیسوں کے لئے یو کو کول کرتی ہے لیکن اس کا نمبر بند تھا جس پر وہی پیسے لینے کے لئے گھر یو کے ڈائٹ کے پاس آتی ہے دوسری طرف یو اے کے روم میں ایک چیک دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اسے کو ساتھ آتا ہے تب ہی وہی بھی اپنے روم میں آ جاتی ہے یو کے ہاتھ سے چیک لے کر جانے لگتی ہے یو سے روکر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں سے لئے میری فیملی میں واپس آئی ہو تاکہ تم ڈائٹ کے پیسوں پر عیش کر سکو لیکن اتنے پیسے تو میں بھی تمہیں دے سکتا تھا یو بے سے کہتا ہے کہ تم میری فیملی کو چھوڑ کر چلی جاؤ اور اسی وقت یو کے رات رہاں کر یو کو تھپ پر ماتے ہیں وہ یو سے کہتا ہے کہ وہ تمہاری پہن ہے اور یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا ویک کا بھی ہے تھپ پر کھانے پر یو گسے میں اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور اپنا موبائل دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نے اسے بھی کالز کی تھی کچھ دے بعد یو کی موم اسے وے کے پرانے گھر کے بکنے کے بارے میں بتاتی ہے تو یو کچھ سوچنے لگتا ہے ادھر وہ ایک بار میں جا کر زاؤ پر پانی پھینک دیتی ہے اگر اسے میں اسے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کروایا زاؤ اس کا گلہ پکر کر کہتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد جس پر وہ خود کو چھڑواتے ہوئے سے پوچھتی ہے کہ تمہارا میرے مام ڈاڈ کے ایکسیڈن سے کیا لینا دینا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا اسب سے کوئی لنک نہیں اسی بھیج یو بھی وہاں آ جاتا ہے یو بھی کو دیکھتا ہے جس سے بخار ہو گیا اس لئے یہ اسے اپنی کمہ پر اٹھا کر چلنے لگتا ہے وہ بھی اسے کہتا ہے کہ میں نے چیک والی بات پر تمہیں غلط سمجھا اس کے لئے مجھے ماف کر دو وہی کے باتروم کا شاہر خراب ہونے کے کارن وہ یو کا باتروم یوز کرنے اس کے روم میں جاتی ہے وہی اس کے باتروم سے باہر آتی ہے تو اسے روم میں یو نظر آتا ہے جو وہ اسے پھر انجلن آتا شروم کے بارے میں پوچھتا ہے وہی اسے کہتا ہے کہ تم بابا مجھ سے اس بارے میں کیوں پوچھتے ہو تو یو کہتا ہے کہ وہاں ایک پروگرام ہوا تھا کیا تم اس پروگرام کا حصہ تھی اس کی بات سنکوئے وہاں سے اسے کوئی بھی جواب دیے بنا جانے لگتی ہے لیکن تب ہی انہیں یو کی مام کی آواز سنائی دیتی ہے یو وہی کو چادر کے نیچے چھپا دیتا اور مام کی پوچھنے پر کہتا ہے کہ میں نے وہی کو نہیں دیکھا اگلے دن وہ اس لرگے کے رات سے ملتی ہے جو یہ وہی کا گھر بیچنا چاہتا تھا وہ وہی کو بتاتا ہے کہ میں اب یہ گھر نہیں بیچنا چاہتا جس پر وہی خوش ہو جاتی ہے وہی کے جانے کے بعد وہ آدمی یو کو کال کر کے اپنے بیٹے کا کس چکانے کے لئے تھانکس کہتا ہے وہی یو کے رات سے لیا ہوا چیک انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رات کو وہی یو کے پاس آتی ہے اور اسے گھر چلیں کے لئے کہتی ہے جس پر یو کہتا ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے وہی کہتے کہ میں جانتی ہوں آج تمہاری مام کی بھرٹھٹے ہے اور وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہیں گی اس سے تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا یو اس کی بات مان لیتا ہے جب وہ دونوں روڈ روس کرتے ہیں دبی وے کی ایک گھر سے ٹکر ہونے والی تھی یو اسے کھینچ کر حق کر لیتا اور اسے ڈانٹے ہوئے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ مر جائے پھر وے یو اپنے گھر لے کر جاتی ہے جہاں یو وے کی انات آشم والی فوٹو دیکھتا ہے یہ دیکھ کر اسے ایک فلاش پیک آتا ہے جس میں وے اسے پروٹیکٹ کرتی تھی یو فوٹو دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کیا یہ تم ہو جس پر وے ہاں کہتی ہے یو یہ سنتے ہی خوشی سے وے کو گود میں اٹھا لیتا ہے کھرا کر وہ اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو یو اسے دیوار کی ساتھ لگا کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اسے وقت وہاں یو کی ماما جاتی ہے جنہیں دیکھ کر یو وے سے دور ہو جاتا ہے وہ ایک یو کے ساتھ ایک ریسٹران میں تھی جہاں کی اس سے پوچھتا ہے کہ تم یو سے پیار کرتی ہو جس تو بھی منع کرتی ہے یو دونوں کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا وے کی بات سنتے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وے اسے دیکھ لیتی ہے کھرا کر یو وے کے کلوز آتا ہے اسے پوچھتا کہ تم کیوں سے کیا کہہ رہی تھی لیکن ایک بھا پھر یو کی ماموں نے ٹوک دیتی ہے انہیں وے اور یو کہتے ہو اسے کے کلوز ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا ادھر زاؤ کو کچھ گنڈے مار رہے تھے کیونکہ اس نے ان کا قرص چکا نہ تھا زاؤ گنڈ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے پیسے لے کر آتا ہوں اور باہر جاتا ہے جہاں اسے وے نظر آتی ہے وے اسے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اکسرن کے بارے میں سچ بتا دو تو میں تمہارا ٹو ملین کا قرص چکا سکتی ہوں زاؤ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہیں بتانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اسی وقت وہاں وہ گنڈا آتا ہے جسے زاؤ وے کے بارے میں اس کے ڈال کا نام لے کر بتاتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے وہ گنڈے سے کہتا ہے کہ اگر تم بے کو کٹناپ کر لو تو تمہیں اس کے رات سے ٹو ملین سے زیادہ پیسے بھی مل سکتے ہیں وہ گنڈا وے کے غریب آنے لگتا ہے لیکن اسی وقت یو آکر وے کون گنڈوں سے بچا لیتا ہے لیکن اس دن میں یو کو چھوٹ لگ جاتی ہے پھر وہ دونوں آسپٹل جاتے ہیں جہاں وہے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم وہاں کیوں آئے تھے تو یو بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے روح میں زاؤ کے پیپلز دیکھے تھے وہی ایک یو سے بات کرنے باہر جاتی ہے جو واپس آتی ہے تو اسے یو اور اس کی جونیر کی باتیں سنائی دیتی ہیں جو یو کی کسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے تھے جونیر کے جانے کے بعد وہی اس کے پاس جاتی ہے اور اسے یو کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یو کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا وہی اس سے کہتا ہے کہ یو اپنا وقت اب کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے جس پر وہی اسے حق کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی لیکن مجھے تمہارے جونیر نے بتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں جس پر یو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جونیر یو کے لئے وہی قدل سوفٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اکلے دن ہسپٹل میں یو کا جونیر اسے پوچھتا ہے کہ آپ کی رات کیسی رہی جس پر یو سے ٹانگ مار کر کہتا ہے کہ تم نے وہی کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا اس کی بات سنکر جونیر ہنسنے لگتا ہے یو سے کہتا ہے کہ میں صرف آپ کی مدد کرنا جاتا تھا رات کو یوروے دونوں ڈرنک کر رہے تھے جب ان کے آوازیں سنکر یو کی مام وہاں آتی ہے مام کو آتا دیکھ کر دونوں الماری میں چھپ جاتے ہیں اور مام انہیں وہاں نہ آتی کر حیران ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے آوازیں تو یہی سے آ رہی تھی مام کے جانے کے بعد وہی سونے کر اپنے روم میں جاتی ہے تو یو بھی اس کے پیچھے ہی آ جاتا ہے وہ اسے بوچھتے کہ تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو تو یو کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا وہی اسے کہتے کہ یہ کوئی ہوتیل نہیں بلکہ تمہارا گھر ہے اسے تمہارے مام ڈارڈ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یو کہتا ہے کہ ہمیں مام ڈارڈ کو اپنے ریلیشنشپ کے باہر میں بتا دینا چاہیے جس پر وہی کہتے کہ دارڈ کو دل کی بیماری ہے اسے ہمیں کچھ تر انتظار کرنا چاہیے وہی اسے اپنے روم سے جانے کا کہتی ہے لیکن یو اس کے قریب ہی لیٹ جاتا ہے اگری صبح یو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں آفس چھوڑ دیتا ہوں لیکن وہی اسے مانا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے مام کو ہم پر شاک ہو گیا ہے اس نے ابھی مجھ سے دور رہا ہو یو اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس کے قریب آتا ہے اور اسے کیس کر لیتا ہے دارڈ سے ہوئی کو کیس کرتا دیکھ لیتے ہیں آفس کے بعد یو اے کو کال کر کے دنر پر چلیں گا کہتا ہے تو وہ مان جاتی ہے یو پارکنگ میں اپنی کار کے پاس آتا ہے جانا اس کے دارڈ اس کا انتظار کر رہے تھے یو کو دیکھتے وہ یو کو تپر مانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تم اپنی بہن کو ڈیٹ کر رہے ہو دارڈ سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری فیونسے کو واپس بلا لیا ہے تاکہ جلدی تمہاری شادی کروا سکھوں وہ جس پر یو کہتا ہے کہ میں آپ کی طرح اپنے فائدے کے لئے کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں شادی بھی اسی سے کروں گا وہ دارڈ کو بتاتا ہے کہ آج رات میں آوے دیٹ پر جانے والے ہیں دارڈ سے کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنی فیونسے کے ساتھ شادی کے لئے ہاں نہیں کرو گے تب تک تم کہیں نہیں جا سکتے دارڈ کے آدمی یو کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں دوسری طرح ہوئی یوک انتظار کر رہی تھی لیکن وہ اسے ملنے نہیں جاتا اگری صبح ویڈات سے یو کے بار میں پوچھتے ہیں کہ یو کل رات گھر بھی نہیں آیا اور میرا فان بھی نہیں سن رہا جس پر دارڈ اسے کہتے ہیں کہ یو کس لڑکی سے ملنے گیا ہے یہ سن کر وہ تراند ہاسپیٹل یو کے جونئر سے ملنے جاتی ہے اور اسے پوچھتے ہیں کیا یو یہاں آیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یو کل رات آپ کے ساتھ دیل پر گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا جونئر کی باتیں سن کے ہوئے یو کے ساتھ یو کو دھوننے کے لئے نکل جاتی ہے یو کے ساتھ کار میں جاتے ہوئے سے اچانک کار کیا کہ یو نظر آتا ہے اسے دیکھتے ہوئے تراند کار سے اتر کر اسے حق کر لیتی ہے وہ یہ رات کو جا کر سب سچ بتا دیتی ہے کہ میں یو سے پیار کرتی ہوں آپ کی کمپنی سے ریزائن کرنے والی ہوں وہ رات سے کہتے ہیں کہ میں جلدی یہ بھی انانس کر دوں گی کہ میں آپ کی اصل بیٹی نہیں ہوں جس پر رات سے بتاتے ہیں کہ تم میری اصل بیٹی ہو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری موم تھا میں جنم دیتے ہی مر گئی تھی اسے میں نے تمہیں اپنے بیسپرین کو دے دیا تھا لیکن اس کی موت کے بعد تمہیں دوبارہ اپنی فیاملی میں واپس لے آیا رات کی باتیں سنکا ہوئی شوکت ہو جاتی اور ہوتیل میں جا کر بہت زیادہ ڈرنک کرتی ہے جس کارن وہ ٹلی ہو جاتی ہے اس کے پاس کیا ہوا آتا ہے جسے یوں سمجھ کے ہوئے حق کر لیتی ہے کہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اگلی صبح بے کیاں کھوتی ہے تو خود کو کیوں کہ گھر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیوں اسے بتاتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ پی لی تھی اس نے مجھے تمہیں یہاں لانا پڑا ایدھر یوں وے کو ڈھونڈا ہو اس کے آفیس جاتا ہے لیکن اسے وہاں نہیں ملتی تو وہ گھر آتا ہے چانس کی فیان سے ساشا آئی ہوئی تھی یوں سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن تب ہی وہاں وے بھی آ جاتی ہے وہ ساشا کو دیکھے کہتا ہے کہ تم دونے دیو سے کلے بلکل ٹھیک ہو جس پر یہ ہو حیران ہو کر وے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہو کیا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں اور پھر دات سے کہتا ہے کہ میں اپنے پرانے گر شفٹ ہو رہے ہوں لیکن جب یوں کی شادی ہو کی تب آ جاؤں گی وہ اپنا سامان لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو یوں سے روکے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ سب کیوں کی وجہ سے کر رہی ہو وہی کہتا ہے کہ اگر تم جانتے ہو تو کیوں پوچھ رہے ہو یوں سے ان کو یوں سے کے کلوز آنے لگتا ہے لیکن بھے اسے تھا پر میک کے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنی دوست کے ساتھ ایک بار میں جاتی ہے جہاں یوں سے آشا کے ساتھ آیا ہوا تھا یوں کو دیکھ کر وہ اسے دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو یوں بھی اس کے پاس یہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کچھ دے بعد ان کے پاس کیوں آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جانے لگتا ہے لیکن اس کا پاؤں پھر سل جاتا ہے اس لئے کیوں سے گود میں اٹھا کر باہر سے باہر لے جاتا ہے باہر آنے کے بعد کیوں سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی کا پیار بھلانے کے لئے کسی دوسرے آدمی کی ضرورت ہو تو تمہیں مجھے جننا چاہیے جس پر وہ ہنسنے لگتی ہے پیچھے سے یوں کی باتیں سن رہا تھا وہی کوپی بھی چلنے میں مشکل ہو رہی تھی اسے کیوں سے اپنی کامل پر اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے جو دیکھ کر یوں سے جلس ہو جاتا ہے وہی کیوں کے ساتھ ایک ریسٹران میں ڈرنگ کر رہی تھی کچھ دے بعد وہاں یوں بھی ساشا کے ساتھ آ جاتا ہے ساشا وے اور کیوں کو دیکھ کر ان کی ٹیبل پر ہی بیٹھ جاتی ہے یوں وے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور یہ دیکھ کر یوں بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے ساشا وان سے جانے لگتے لیکن کیوں اسے روک لیتا ہے وہی باہر جا کر اپنی میڈیسن کھاتی ہے یوں کو اپنے بیچے آتا دے کر وندہ جا کر کیوں سے واپس چلنے کا کہتی ہے کیوں سے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور کچھ سے بعد وہی کے گھر یوں آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم میں کیا ہوا ہے تم میڈیسن کیوں کھا رہی تھی وہی کہتے کہ میں تم اپنے بارے میں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی ایسے میرا پیچھا چھوڑ دو یوں پوچھتا ہے کیا تم یہ سب غصے میں کر رہی ہو تو وہی اسے کچھ بھی کہنے کے بجے اپنے گھر کا دوازہ بند کر لیتی ہے یوں واپس جانے لگتا ہے تو اسے وہی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے جس پہ وہ دورانت اندر جاتا ہے جہاں وہی لیک ہوئے پائپ سے نکلنے والے پانی سے بھیک رہی تھی یہ دیکھ کر یوں سے اپنا کوٹ ڈیتار لیگ بائی کو ٹھیک کرتا ہے اور اسی کارن دونوں ایک بار پھر سے کلوز آ گئے تھے یوں کو اپنے کلوز آتا دے کر ہوئے اسے خود سے دور کرتے تو یوں سے کہتے کہ تم یہ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو وہی اسے کانٹرائٹ پیپر دکھا کر کہتے کہ مارے ڈائر نامان لے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے اسے بتاتے کہ اس پیپر پر سائن کرتے تم ہمیشہ کے لیے میری چھوٹے بھائی بن جاؤ گے تو اس کی باتیں سنکر یوں گھر آتا ہے جہاں ساشا اس کے انتظار کر رہی تھی یوں سے کہتے کہ میں تم سے نہیں بلکہ بھائی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ یوں سے کہتے کہ وے کا ایک بوائی فنیر ساتھی کیو کی سوشل اکانٹ پر کیو اور وے کی پچھے بھی دکھاتی ہے یوں کو اس بات پر بشواس نہیں تھا اسے وہ اگلے دن رنگ لیکا وے کو پروپوز کرتا ہے تو وہ اسے کہتے میں کیوں سے پیار کرتی ہوں اس کی بات سنکر یوں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ تم صفوں سے پیار کرتی ہو وہ اپنے گھر میں اداس پیٹھی تھی جب اس کی دوست اس کے پاس آتیا وے اسے روتے ہوئے کہتے کہ میں يوں سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن اس کے پاس نہیں جا سکتی وے کی دوست اسے کہتے کہ تمہیں یوں کو بھلانے کے لئے میرے ساتھ بھردیش جانا چاہیے لیکن وے اسے منع کر دیتی ہے پھر وے ساشا سے ملتی ہے جو سے بتاتی ہے کہ یو بی بی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے جس پر وے اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی کہ وہاں سے چلی جاتی ہے وے کے جانے کے بعد ساشا غصے میں یو اور وے کی ساری فوٹو سوشل میڈیا پر پوست کر دیتی ہے اپنی اور یو کی فوٹو سوشل میڈیا پر دیکھ کر وے کی حالت غراب ہونے لگتی ہے اور وہ سوسائیڈ کرنے کے لئے ہاسپٹل کی چھت پر جاتی ہے کچھ ہی دیر میں یو کے پاس آ جاتا ہے جس سے کسی نے کال کر کے بھی کہ سوسائیڈ کرنے کے بارے میں بتایا تھا وے اسے اپنے پاس آنے سے روکتے تو یو سے کہتے کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اس میں بھی تمہارے ساتھ ہی مرنا چاہتا ہوں پھر وہ دونوں چھت سے کوت کا سوسائیڈ کرنے والے تھے جب یو کے مامراد وہاں آ جاتے ہیں گھر آ کر یو کی ماموں نے بتاتی ہے کہ تم دونوں بہن بھائی نہیں ہو جب یو کے دادے میری بہن سے شادی کی تھی اس وقت جو وہ بیمار تھی اور ان کا ہر بار مسکاریج ہو جاتا تھا ہم ان کے علاج کے لئے ویدیش گئے جہاں میں پتا چلا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی وہ کہتے کہ تب ہی میں پرگنٹ ہو گئی تھی اور جس بچے کو میں نے جنم دیا تھا وہ بچہ میں نے اپنی بہن کے کہنے پر ان کو ہی دے دیا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یو تھا وہ ایک انڈیویو میں ریپورٹر کو بتاتا ہے کہ میں اور یو بہن بھائی نہیں ہیں تو ریپورٹر پوچھ دیکھے کہ کہ آپ دونوں ایک دوسرے کوئی ڈیٹ کر رہے ہیں وہ ریپورٹر کو پرسنل سوال پوچھنے سے منع کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں یوہاں کا ریپورٹر کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں آدلے سین میں وہ ایک اوزاؤ ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اسے میں تمہیں ایکسیڈن کا سچ بتانے کے لئے تیار ہوں وہ وی کو بتاتا ہے کہ تمہارے مام ڈیٹ کے پاس کسی کے کرائم کے ثبوت تھے اسے ان کی موت کو ایک ایک ایکسیڈن دکھایا گیا تب ہی زاؤ کیوں کو اپنی اووے کی طرف آتی دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ باقی بات میں تمہیں اپنے گھر پر بتاؤں گا وی یو کے ساتھ زاؤ کے گھر جاتی ہے جہاں انہیں زاؤ تو نہیں ملتا لیکن وہاں ایک میمری کارڈ ملتا ہے جسے وہ لاب ٹاپ کے ساتھ لگا کر چیک کرتے ہیں انہیں اس میں جاریٹی گرپ کی ایک ریپورٹ ملتی ہے اور ساتھی ایک پچر جس میں ان کے مام ڈیٹ کے ساتھ کی ہوئے ڈیٹ بھی تھے یہ دیکھا وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ کیوں انہیں کبھی اسے اسپاریومن نہیں بتایا تھا یو اے کو بتاتا ہے کہ تمہارا میری ڈیٹ نے مل کر ایک چاریٹی پروگرام شروع کیا تھا تاکہ انہات بچوں کی مدد کرسکیں لیکن تمہارے ڈیٹ کی موت کے بعد یہ پروگرام بند کر دیا گیا پھر انہیں کارڈ میں ایک فائر ملتی ہے جسے پیسوٹ لگا ہوا تھا یو کہتا ہے کہ یہ وہی سیکرٹ فائل ہوگی جو تمہارے ڈیٹ چھپانا چاہتے تھے وہی کو یاد آتا ہے کہ جو اس کی دیٹ نے اس کی برتری پر اسے کلوں گرل دیا تھا اور کہا تاکہ اس میں ایک سیکرٹ ہے اس کی دیٹ نے یہ بھی کہا تاکہ تمہارا میرہ تمہاری موم کا برتری بھی ایک سیکرٹ ہے یہ یاد آتا ہے وہی پاسفید لگا دی ہے تو وہ ویڈیو پلے ہوتا ہے جسter انہیں پتا چلتا ہے کہ کیوں کہدین نے سارا فند گم کر دیا تھا اور وہی کے دیٹ سے مافی مانگ رہے تھے وہ اکرار اسے کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اپنا جرم ماننا پڑے گا اگر دن ویگ یو سے ملتی اور اسے اس کے ڈاٹ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن کیوں اپنے ڈاٹ کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیتا ہے تو بھی وہاں یو آ جاتا ہے جو ویگ کو لے کر گھر جاتا ہے جہاں ساشا یو سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں ساتھی انہیں اپنی پریکننسی ریپورٹ بھی دکھاتی ہے یو کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو ساشا اسے کہتے ہیں کہ وہ تم ہی تھے کیونکہ تمہاری گردن کے نیچے ایک دل ہے یو تراند اپنی دائی کھل کر انہیں اپنی گردن دکھاتا ہے لیکن وہاں کوئی دل نہیں تھا یہ دیکھ کے ساشا کیو کے پاس جا کر اس کی گردن دیکھتے ہیں تو اسے وہاں دل نظر آتا ہے ساشا کیو کو سارا سچ بتاتی ہے تو وہ اس پر بشفاظ نہیں کرتا کیونکہ ساشا کے ساتھ بی بی ڈوان بھی غائب تھی یو کو ایک میسیج ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ اگر ڈوان کو زندہ واپس لینا چاہتے ہو تو میری بتائی ہوئی جگہ پر آ جاؤ یو کو چھوڑ کر اس جگہ جاتا ہے لیکن اس کے وہاں پہنچتے کیو سے بے ہوش کر دیتا ہے یو کو بے ہوش رہنے کے بعد یو کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے ڈوان مل گئی ہے لیکن وہ اس کے بدلے میمری کارڈ مانگ رہے ہیں یہ سنکا وہی میمری کارڈ لے کر وہاں جاتی ہے تو اسے وہاں کیو کے ساتھ زیو بھی نظر آتا ہے زیو وے کو بتاتا ہے کہ کیو کے داد نے مجھے تمہارے مام داد کا ایکسیڈن کروانے کے لئے کہا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تو کیو کے داد نے انہیں مروا دیا اس کے بعد ختم ہوتے کیو اسے مارٹ دیتا ہے یہ دیکھر وہی شاکٹ ہو جاتی ہے کیو سے کہتے کہ دو ان کو جانے دو جس پر وے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ٹون زندہ واپس جائیے تو میمری کارڈ مجھے دے تو وہی اسے کارڈ دینے ہی والی تھی لیکن اسی وقت وہاں یو آ جاتا ہے اور وہی کو ایسا کرنا اسے منا کرتا ہے یو کو وہاں دیکھ کر کیو کو پکر کر اس کے گلے پر چاکو رکھ دیتا ہے جو دیکھ کر یو در جاتا ہے وہی ہمت کر کے کیو کے ہاتھ پر کارڈ دیتی ہے جس کارن کیو کے ہاتھ سے چاکو نیچے گر جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یو توراں زمین سے چاکو اٹھا لیتا ہے کیو اسے کہتا ہے کہ مجھے مار دو لیکن یو ایسا نہیں کرتا یو اے کو لے کے وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں کچھ گنڈی آ کر یو کو مارنے لگتا ہے کیو میمری کارڈ بے سے لے کر ان گنڈوں کے لیڈے کو دیتا ہے تو ایک گنڈا کیو کو بخوش کر دیتا ہے گنڈے وہاں پیٹرل چھڑا کر آگ لگا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں آنکھ لگتے ہی کہ یو کو ہوش آتا ہے تو وہ وہاں سے نکالنے میں مدد کرتا ہے وہاں سے آنے کے بعد بھی اسے ٹوان کے بار میں پوچھتی ہے لیکن اسے ٹوان کے بار میں کچھ نہیں پتا تھا وہی رونے لگتی ہے اور تب ہی ٹوان بھاگتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے دوسری طرف کیوں میمری کارڈ لے کر پولیس کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس نے گنڈوں کے لیڈے کو اصل کارڈ نہیں دیا تھا جس کارڈ گنڈوں کا لیڈر اریسٹ ہو جاتا ہے ایک پریس کانفرنٹ میں وہی میڈیا کو بتاتی ہے کہ اب سے ہماری کمپنی یو کے ہاسپیٹل کے ساتھ مل کر اسی پروجیٹ پر کام کرے گا جو یو اور وے کے دیڈ نے شروع کیا تھا تک یعنات بچوں کی مدد کی جا سکے تبھی یو سپ کے سامنے وے کو پروپوز کرتا ہے اور اسے رنگ پہناتا ہے جس پہ وے ہاں کہہ دیتی ہے ان کے پاس ٹوان آتی ہے جسے وہ دونوں گود میں اٹھا کر کس کرتے ہیں کیونکہ وہ دونوں شادی کے باتے ان کو گود لینے والے تھے اور یہیں اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینک یو فر وچنگ